ہیلو فرینڈ چلیے بناتے ہیں آلو گوشت کا لذیذ سا سالن تو دیکھیں یہاں میں نے کوکر میں تیل ڈال دیا ہے مسترڈ آئل لیں گے تو زیادہ بڑھیا رہے گا اور پھر یہاں پہ تین سے چار میں نے پیاز کو باری کاٹ کے گولڈن فرائی کر لیا ہے اور فرائی کر کے اس کو ہم نکال لیں گے تھنڈا کر لیں گے اور الگ رکھ لیں گے اور دہی کے ساتھ ملا کے اس کا پیس بنا لیں گے اور یہاں میں نے کھڑے گرم مسالہ لے لیا ہے اور ساری ڈسکرپشن باکس میں آپ کو انگریڈینز کی کونٹیٹی مل جائے گی وہاں سے پلیز چیک کر لیجئے گا آدھا کلو میں نے یہاں گوشت دھوکے رکھ ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی جتنا اچھا بھونیں گے تو اس کی کچھے پن کی خوشبو نکل جائے گی اور اس کے بعد اس میں جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر دیں گے آپ پیساوا بھی ڈال سکتے ہیں گھر کا اور اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کی روئی سمیل چلی جائے اب بھوننے کے بعد بیسک جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں آپ وہ ایڈ کر دیجئے ساتھ میں اس میں میٹ مسالہ کوئی بھی آپ کمپنی کا ایڈ کر سکتے ہیں وہ ڈال کے پانی ڈال کے تھوڑا سا اور اچھے سے بھونیں گے بھونائی کا بہت اچھا کھیل رہتا ہے بھونائی مت بھولئے گا اور ساتھ میں پانی اچھا سارا ڈال کے ہم چار سے پانچ سیٹیے لگا دیں گے جتنے میں آپ کا گوشت گل جائے یہاں میں نے پیاز کے ساتھ دہی ملا کے اس کا پیسٹ بنا دیا ڈھکن کھول کے اس کو بھی ہم شامل کر دیں گے اور اچھے سے چلائیں گے دیکھیں کتنی اچھی رنگت آ گئی تھی سالن کی اب اس میں ہم آلو کاٹ کے ڈال دیں گے آلو کو بڑا بڑا رکھیں گے اور ایک سے دو وسل لگائیں گے اور دیکھیں آپ کا سالن تیار ہو گیا ہے آلو گوشت کا اس کو دھنیا سے ہم گانڈش کر دیں گے اور اس کو روٹی نان یا رومالی کے ساتھ سرف کریے انجوائے کریے تھانکس فر وچنگ فالو فر مور